ویٹرولی مصنوعات کے علیف کو سبسیڈی کے ساتھ کیسے جائی رکھا جائے وزیراعظم شہباز شیف کے ذریعہ ستار تھنگاوی اجلاس میں غور اجلاس میں شاہد خاکانباسی نفتہ اسماعیل وزارت پیٹرولیم اور خزانہ کے حکام شریف ہوئے شیمین اگرانے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے فارمولے پر پریسنگ دی نئی حکومت نے بجٹ کی تیاری بھی شروع کر دی ہے مختلف وزارتوں کی بجٹ ترجیحات کمیٹی کا اجلاس طلب ہوا ہے اجلاس 13 اپریل سے شروع ہوگا بجٹ ترجیحات کمیٹی انیس اپریل تک وزارتوں کی ڈیمانڈ کا جائزہ لے گی وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ ستارت حالہ سطح کا اجلاس سا پیٹرولیم مصنوعات کے ریلیف کو سبسیڈی کے ساتھ کیسے جاری رکھا جائے اس بات پر ہواس ہو رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تائیون اور بجلی لوڈ شیڈنگ کی روک تھام وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ سدارت وزیراعظم ہاؤس میں عالی سطح کا ہنگامی اجلاس ہوا لیگی رہنما شاہد خاکان اباسی مفتا اسمائل سیکیٹری پیٹرولیم سیکیٹری خزانہ اور چیئرمن اوگرہ شریک ہوئے اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور فراہمی کے حوالے سے مشاورت کی گئی توانائی سیکٹر اور بجلی لوڈ شیڈنگ پر کابو پانی سے متعلق بھی جائزہ لیا گیا ذرائع کے مطابق چیئرمن اوگرہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی مجیودہ قیمتوں کے فارمولے پر بریفنگ دی اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے کنٹرول پر مشاورت کی گئی اجلاس میں غور کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے ریلیف کو سبسیڈی کے ساتھ کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے وزیراعظم شباز شریف نے آئندہ بجٹ کے لیے بجٹ ترجیحات کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے تیرہ سے نو اپریل تک جاری رہنے والے اجلاس میں وفاقی وزارتیں اور ڈیویجنز اپنی سفارشات اور ترکیاتی بجٹ